ہلو دوستو آج ہم بات کریں گے وٹکو فول سی انجیکشن کے بارے میں اس انجیکشن کی کیا فائدہ ہیں کیا اس کے نقصان ہوتے ہیں اور اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے اور کتنے دن اس کا استعمال کیا جاتا ہے ان سبھی باتوں کو آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے دبوائیوں کی جانکاری پانے کے لیے اپنا ڈاکٹر راج کو کیجئے سبسکرائب ساتھ میں گھنٹی والے نشان کو دبوانا نہ گھولیے گا دوستو بٹکو فول سی انجیکشن آتا ہے زین فارما کمپنی کا اور اس کا ایمار پی ہے تیرہ رپے آٹھ پیسے ایک انجیکشن کا دوستو یہ دو پارٹ میں آتا ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دوستو یہ یوز انجیکشن ہے تو میں نے اس کا ویڈیو بنا دیا ہے لیکن دوستو ہمیں یوزڈ یا پھر انیوزڈ سے کیا کرنا ہے میں تو اس کی جانکاری چاہیے جو میں آپ کو پوری طرح سے سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا دوستو یہ جب بھی انجیکشن لگا جاتا ہے دونوں کو ملا کر مکس کر کے ہی لگا جاتا ہے آئی ایم اور آئی وی دونوں پرکار سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کی یہ بیک سیٹ پہ بھی لگ سکتا ہے اور نس میں بھی لگ سکتا ہے دوستو پارٹ ون میں بیٹامین سی ملے گا اور جو پارٹ ٹو ہوگا اس کے اندر ہے بیٹامین بی ٹولیف فولک ایسیڈ نیا سینامائیڈ جو کی ہمارے شریر میں ہونے والی کمزوری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اور بھی اس کے بہت سے کام ہیں جیسے کی کمزوری بیٹامین بی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ شریر میں تھکاوٹ رہنا چکر آنا کھون کی کمی بھوک کم لگنا پورے شریر میں درد رہنا ہڈیوں میں درد رہنا نسوں میں درد رہنا یا نسوں میں کھچاو رہنا کمر درد ہوتے رہنا اور سستی رہنا شریر میں اور بار بار موہ میں چھالے ہونا اور کیل محاسی ہونا سکن انفیکشن میں بھی یہ کام آتا ہے بالوں کی سمسیہ ہیں بال زیادہ جھڑ رہے ہیں یا پھر بال سفید ہو رہے ہیں عمر سے پہلے ہی تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آنکھوں کی سمسیہوں کے لیے بھی اس کا اپیوک کیا جاتا ہے گھٹیا بائے کی پروبلم ہے تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیروپیتھی کی پروبلم اور مدو میں یعنی کی ڈائیپٹیز پیشنٹس کو بھی یہ لگایا جاتا ہے اور شریر کو کھانا نہ لگنا یعنی کی کھاتے تو بہتے پھر بھی نہیں لگتا ہے تب بھی اس انجیکشن کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس کا استعمال آپ نے اپنی مرجے سے کبھی بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان ہو سکتے ہیں جیسے کی خجلی ہونا شریر میں الرجی ہونا دست لگنا دھندلہ دکھنا آدھی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کی دوز کی بات کریں تو اسے آئی ایم اور آئی وی دونوں پرکار سے دیا جا سکتا ہے لگاتار اس انجیکشن کو پانچ سے سات انجیکشن لگوانے چاہیے ایک دن چھوڑ کر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور پیشنٹ کی کنڈیشن کے حساب سے روج بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وہ ڈاکٹر سے بتائیں گے آپ کو آپ کو اس کا استعمال لگاتار تین مہینے کرنا ہے تین مہینے لگاتار نہیں کرنا ہے یعنی سے کی ایک مہینے میں پانچ انجیکشن لگوانے پھر اگلے مہینے میں پانچ اور پھر اگلے مہینے پانچ اس پرکار سے تین مہینے اس کا استعمال کریں گے تو زیادہ بڑی ہے رہے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کرنا کمنٹ کر کے مجھے جرور بتانا دھرنیواد